اسلام علیکم احمد صاحب ٹاکس میں خوش حامدید کہا جاتا ہے آج کے جو میرے بہت سے شخصیت جناب خالب محمود بٹو صاحب ہے آئیے جانتے ہیں ان کے متعلق ان کی زندگی کے متعلق اسلام علیکم سر جی کیا آجتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے تو اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں موزہ شکوگا میں حاصل کی صحیح میڈل جو ہے وہ لالے کا میڈل سکول سے کیا میٹرک کالونی آئی سکول باولنگر سے اور ڈگری کالج باولنگر سے ریجویشن کی اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے الال بی پاس کیا الال بی پاس کیا طالب علمی کے دور میں آپ کی سیاست شروع ہو گئی تھی طالب علمی کے دور کی سیاست تو اس کے متعلق بتائیں طالب علمی جس وقت میں نے ڈگری کالج باولنگر میں داخلہ لیا تو اس وقت سٹوڈنس یونین کے الیکشن ہوا کرتے تھے ہر سال اور طلبہ سیاست بڑی ایکٹیو اور فعال تھی تو میں نے ڈگری کالج باولنگر میں جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنے کام کا آغاز کیا اور سٹوڈنس یونین کے الیکشن میں ہمارا پینل ہمیشہ الیکشن میں اس حلیہ کرتا تھا اور اسی بنیاد پہ طلبہ مسائل کو حل کرانے کے لیے جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے کام کیا روحانی طور پر آپ کنی سے منسلے کے ہیں اتداء میں تو حضرت مولا محمد شریف وٹو صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہمارے اس علاقہ کی بڑی عظیم شخصیت تھے دارلم دیوبند کے فاظل تھے جمعیت علماء اسلام مرکزی نائب امیر تھے اور ہمارے اس حلقہ میں ہمیشہ الیکشن میں بھی اس حلیہ کرتے تھے انیس سو ستر کے الیکشن میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے انیس سو ستر میں انہوں نے پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں اس حلیہ تو میں مذہبی اور سیاسی طور پر ان سے ہی منسلک تھا ان سے ہی مابستہ تھا اور بیعت کا تعلق میرا حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ السلام مقامی اور عملی سیاست کا آغاز کس طرح سے ہوا پھر آپ کا طلبہ سیاست میں میں کافی فاعل رہا ہوں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام کے ابتدائی یونٹ سے لے کر پنجاب کا بھی صدر رہا جمعیت علماء اسلام پاکستان کا مرکزی نائب صدر رہا اور جمعیت کے عقابرین جو اس وقت تھے حضرت درخواستی مولانا مفتی محمود مولانا محمد شریف مولانا عبداللہ نور ان سب کے ساتھ مجھے بڑی قریب رہنے کا موقع ملا تو نظریاتی طور پر میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہا ہوں عملی زندگی میں جب میں نے انیس سو ستاسی میں وقالت کا آغاز کیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضرت مولانا محمد شریف بٹو صاحب جاتے وہ تین دسمبر انیس سو چھاسی کو فوت ہو گئے تو ان کے بعد جمعیت علماء اسلام کو پارلیمانی ستہ پر لیڈ کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو ایسے دران میں پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے لگری کالج باولنگر میں اور وہ بھی مولانا محمد شریف بٹو صاحب کے ساتھ روحانی سیاسی طور پر وابستہ تھے تو انہوں نے اپنی ملازمت سے ریزائن کیا اور ایٹی ایٹ میں اس حلقہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا آزاد میدوار کی حیثیت سے تو میں عملی طور پر ان کے ساتھ ہی وابستہ ہو گیا انیس سو اٹھاسی میں بھی الیکشن لڑے انیس سو نبے میں بھی لڑے انیس سو ترانوے میں وہ دو سو چھبیس باولنگر سے ایم پی اے منتخب ہوئے انیس سو ستانوے میں وہ ایم اے نے لڑے تھے میں ان کے ساتھ ہی وابستہ رہا بلکہ جمعیت علماء اسلام کے فیصلے اور نظم کے تحت ہی ہم ان کے ساتھ چلتے رہے تو اس طرح انیس سو ستاسی میں عملی زندگی میں سیاسی جدوجت کا آغاز کیا ماشاءاللہ آپ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں دو دفعہ اور آپ بہتر بھی سمجھتے ہوگی اس معاملے کو جو میں سوال کرنے لگا ہوں کہ بار کے اندر جو بیرونی سیاسی مداخلت ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بار اسوسییشن جو ہے یہ ایک مقلع کا ادارہ ہے اور سیاست کے ساتھ بار اسوسییشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے میں ملچن آباد میں 87 میں اس بار کا میمبر بنا ہوں تو انیس سو نوے میں میں بار اسوسییشن ملچن آباد کا جنرل سکٹی بنا انیس سو پچانمے میں بار اسوسییشن کا پریزیڈنٹ بنا پہلی دفعہ اس کے بعد میں پانچ دفعہ اس بار کا صدر رہا ہوں انیس سو نو میں انیس سو گیارہ میں انیس سو نو دو ہزار دو ہزار نو میں اس کے بعد گیارہ میں اس کے بعد بارہ میں اور اس کے بعد ہٹھارہ میں تو بار کا سیاست سے اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا مداخلت اس میں کوئی کرنے ہی سکتا ویسے بھی سیاسی وابستگی ہر آدمی کی ہوتی ہے اور ویسے بھی بار نے ملکی سیاست میں ہمیشہ اہم رول ادا کی ہے جیتنے بھی سیاستدان آئے ہیں وہ سب سے پہلے بار سے رجوع کرتے ہیں تو اس کو سیاست سے علاہ دنے رکھا جا سکتا تو وہ رجوع کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے بلکہ اکثر جماعتوں کی لیڈرشپ کو دیکھیں وہ اسی پلیٹ فارم سے سیاست میں آتے ہیں صحیح تو اس لحاظ سے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے یہ پھر گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہوتے اس میں سیاست میں عصہ لینے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی تو بار کا تو ہر دور میں سیاستی رول رہا ہے اب ماشاءاللہ باہر بھی رہے باہر کے صدر بھی رہے پانچ بار اور جنرل سیکٹری بھی رہے تو اس دوران آپ نے کیا خدمات کی باہر اسیو سیشن ملچن آباد وہ قلعہ نے مجھے بڑا حضاظ دی ہے کہ باہر اسیو سیشن ملچن آباد کہ میں پانچ دبا پریزڈٹ رہا ہوں ایک دبا جنرل سیکٹری تو الحمدللہ میں نے جب بھی یہ ذمہ داری مجھے ملی ہیں میں نے اپنے اسودے کی مناسبت سے اپنی بکلہ کے ویریفر کے لیے ہمیشہ کام کیا انیس سو پچانمے میں جب میں بار کا صدر بنا تو اس وقت بار روم نہیں تھا تو یہ جو پرانا بار روم ہے یہ الحمدللہ میں نے اس کو مکمل کرایا میں منظور مول اس وقت لپٹی سپیکر ہوا کرتے تھے ان کو علب برداری کی تقریب پر بلایا اور انہوں نے انیس سو پچانمے میں ہمیں ڈھائی لاکر پیادیا جس سے یہ ہمارا پرانا بار روم بلا پھر دوہزار نو میں جب میں بنا ہوں تو میرے لئے سب سے بڑی جو آنر کی بات ہے کہ منچن آباد میں صرف ایک سیبل جج ہوا کرتا تھا جبکہ ظلہ باہولنگر کی ساری تحصیلوں میں سیشن ڈویجن بن چکے تھے تو میں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ منچن آباد کو سیشن ڈویجن ڈکلیئر کریا اور تین مہینے کے اندر اندر سیشن ڈویجن ڈکلیئر بھی ہوا اور یہ جہاں پر جج کی بھی تحین آتی ہوئی اس کے بعد ہمارا یہ جو نیا بار روم ہے جدید بار روم یہ میرے جو نو گیارہ اور بارہ کے ٹینیور ہیں اسی دران کے نیا تعمیر بھی ہوا اور مکمل بھی ہوا وہ کل آکے چیمبرز کا مسئلہ تھا تو یہ الحمدللہ میں نے سارے مسائل جو ہیں وہ بار کے بلیٹ فارم سے حل کروایا ہے اس وعہ سے بار کے لوگوں نے جب بھی میں نے الیکشن لڑا ہے انہوں نے مجھے پذیرائی دی ہے اور میں ہمیشہ کام دیا آپ ماشاء اللہ بلدیاتی الیکشن میں میں بھی عصہ لیتے رہے اور بڑی آپ نے خدمات کی ہیں تو نازم کے بھی آپ نے لڑے ہیں تو اس کے متعلق بتائیں آپ منچن آباد شہر میں 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 ایٹی سیمن میں آیا ہوں اور جب ایٹی سیمن میں میں نے یہاں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا تو اس وقت سے ہی میں نے بلدیاتی یا منچن آباد کی سیاست میں حال خدمت گروپ کے نام سے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا پہلا الیکشن ایٹی سیمن نائنٹین ایٹی سیمن میں ہوا اس میں میں اور آجی محمد حسین جوہان منتخب ہوئے یہاں برادری عظم کی بنیاد پر سارا سیاست ہوا کرتے تھی لیکن ہم نے ایک نئے انداز میں سیاست کا آغاز کیا اس کے بعد نائنٹی ون میں دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی میں کانسلر منتخب ہوا اس میں بھی ہمارا گروپ اپوزیشن میں بیٹھا اس کے بعد نائنٹی ایٹ میں میں یونین کانسل سید علی سے زلہ کانسل کا ممبر منتخب ہوا عصر شاہ صاحب کے تیترزاد بھائی تھے سید حسین محمود اور ہمارا ان کا مقابلہ تھا اس کے بعد دوزار ایک میں یہاں منچن آباد شہر سے پہلا نازم کا الیکشن لڑا وہ بہت کم مارجن سے عملوز کر گئے تقریباً ایک سو چالی سو اٹھوں سے اور اس کے بعد دوزار پانچ کے الیکشن میں تقریباً سولہ سو اٹھ کی لیڈ سے ہم نے یہ الیکشن جیتا تو الحمدللہ بلدیاتی فورم سے عوام کی مسائل کو آل کرنے کے لیے بربور سلائی تھے خرچ کی ہیں لوگوں کے مسائل اجتماعی انفراد دی جو بھی تھے ان کو آل کرنے کے لیے خرچ کی ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو نائب ناظم تھے یا جتنے بھی آپ کے لیچے اپلے کے لوگ تھے تو یہ سب مل کے کیسے ایک ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے یہ کلائبریشن تب ہوتی تھی ماشاءاللہ ہمارا بڑا مضبوط گروپ تو یہ سارے نوجوان جو تھے جو آج عملی سیاست میں ہیں انہوں نے بہی سے آغاز کی ہے ماشاءاللہ بے شکو کسی گروپ میں ہو لیکن وہ عوامی مسائل شہر کے فلا و بہبود کے لیے سوچتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ کو کریڈ جاتا ہے کہ یہ نوجوان مثل کو میں نے اس شبہ میں داخل کیا ہے سائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹی کالکو گروپ کے جو بھی فرد ہیں سارے تو وہ برے نہیں ہو سکتے سارے اچھے بھی نہیں ہو سکتے اس میں بھی کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ سنسیر پرسن ہے وہ علاقے کی خدمت کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کون آپ بتائیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں کھن کے بارے میں کوئی بھی ہو کالکوہ سے علاوہ کالکوہ سے علاوہ بھی دیکھیں سیاست تو میشہ لی کالکوہ ایک خاندان تو نہیں رہا یہ گدوگر سائیوان کو دو در پر موقع ملے تو یہ انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک مسلسل جدو جو یہ جو کر رہے ہیں تو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں نامزد ہو کر تو نہیں آتے صحیح بات ہے تو سارے سیاستی خاندان تو موجود ہیں لیکن جتنا ٹائم سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرانے میں یہ میشہ سہیوان دیتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ صرف وقتی طور پر بس کالکوہ کی مخالفت کا نارہ لگا کے آتے ہیں اس کے بعد وہ غیب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے مسائل حل کرانے میں ان کو دلچسپی نہیں ہے اس وجہ سے وہ کام جاب نہیں ہو سکتے صحیح یہ سیاست جو ہے فدا حسین نے سیاست کا ٹرینڈی بدل دیا ہے فدا حسین جو ہے وہ انتقام کرنا دور کی بات تو سوچتے بھی نہیں تو اس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جبکہ دوسرے سہبان ہیں وہ صرف ان کی مخالفت کو قیش کریں مینہ قادم حسین کے ساتھ لوگوں کے اختلافات تھے لیکن مینہ فدا حسین نے تو سیاست کو بالکل بدل دیا ہے وہ تو اپنے ہر سیاسی مخالف کے پاس جانے میں کوئی ان کو حشکچاک محسوس نہیں کر دی اور ہمارے جو موجود ہیں میں نے ان کی سوچ کیسی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے مہرت پہ چلنے والے ہیں اور بلکل اپنا ان کو قریبی آدمی بھی اگر کوئی غلط کام کرتے تو ان کو ٹوک دیتے ہیں صحیح مینچن آباد کی جو ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں یا جو بھی اس سے ابتر صورتی حالات ہیں تو ان کے متعلق جو مقامی سیاست دان ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مینچن آباد نے اس وقت پورے ملک ملک کی صورتی حالات کے سامنے ہے اس گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا اور مقامی منچن آباد بھی اسی کے تحت آتا ہے جب آپ لاہور چلے جائیں آپ پورے ملک میں چلے جائیں تو آپ کو کہیں ترقیاتی کام نظر نہیں آرہا تو یہ گورنمنٹ کیا فیلوور ہے گورنمنٹ کی ناکامی ہے مقامی لوگ جو ہیں الیکشن جو دو ازار اٹھارہ کا ہوا ہے اس میں پوزیشن یہ تھی کہ دو پینل تھے ایک ازاد پینل تھا اور ایک پی ٹی اے کا پینل تھا تو میں نے تو ازاد بلکہ ہماری جماعت نے ازاد پینل کا ساتھ دیا اور ازاد پینل نے جیتنے کے بعد حکومت میں جس طریقے سے شامل ہوئے ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے کہ ازاد امیدواروں کو کیسے شامل کیا گیا ہے تو یہ بدقسمتی علاقے کی یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے مقامی نمائندوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے بیرالابوں نے کچھ فنڈ ملنے شروع ہوئے ہیں تو یہ شیئر کیجئے اور یہ ساری جو شیئر کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں ان کا اسٹیمیٹ لگا ہے اور امید ہے کہ اس پر جلدی کام چلو جائے گا آپ کو بھی علم ہے کہ گزشتہ سالوں میں جو بھی حکومت رہی ہے یہاں پہ ملچناباد میں تو ڈیفیڈیٹلی کوئی اس میں شک کی بات نہیں کہ کام ہوتے رہے ہیں سارے نا سڑکوں کے لیکن بارشے ہو جاتی ہیں سال بھی نہیں پڑتا یا دو سال نہیں ہوتے تو وہ آپ کے سامنے افسورتے حال ہیں بن نصبت اگر ہم بھاونگر کی بات کریں یا پاک پتن کی بھی سڑکیں کچھ جو اچھی جو صحیح جب بھی زیادہ مطلب روڈز کی نا عام درفت میں لوگوں کی ہے یا جون بھی ہے تو وہ نہیں ٹوٹتی تو یہ اتنی جلدی کیوں ٹوٹ جاتی یہ جلدی نہیں ہے یہ شہر کی جتنی سڑکیں ہیں یہ دو ہزار آٹھ میں جب یہ خادم سنورٹو بنے تھے احمد نے یہ اس وقت بنی تھی اس کے بعد جتنے بھی امین امیندے آئے ہیں انہوں نے شہر میں کوئی کام نہیں کروایا تو اب اس کو تیرہ سال کر سا گزر گیا تیرہ سال وہ بہترین سڑکیں رہی ہیں اب تیرہ سال کے بعد تو ویسے بھی سڑک جتنی بھی اچھی ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ تیرہ سال دو ہزار آٹھ میں جب میاں خادم سنورٹو احمد نے تھے تو یہ سیورج کا کام بھی اور یہ شہر کے جتنی سڑکیں بنی ہیں یہ اس وقت بنی تھی اب اگر یہ بن گئی تو انشاءاللہ کافی سال نکل جائیں گے صحیح انشاءاللہ ویسے بھی یہ شہر کے چھوٹے اندرونی مسائل یہ بلدیاتی داریں حل کرتے ہیں تو بدقسمتی سے بلدیاتی داروں کو چلنگ دیا جاتا اگر ان کا انتخاب ہوتا بھی ہے تو ان کے راستے میں رکافٹے ہوتی ہیں ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں چلنگ دیا جاتا اگر بلدیاتی داروں کو یہ گورنمنٹ ختم نہ کرتی تو یہ خلاپور نہ ہوتا اب یہ سارے فنڈز جو ہیں وہ ایک فرد وائد کے ہاتھ میں ایڈمیسٹریٹر جت کو کہتے ہیں نہ وہ کس سے مشاورت کرتے ہیں وہ ان کو مسیوز کرتے ہیں ان فنڈز کو استعمال کرنے میں کسی کی مشاورت شامل نہیں ہوتی تو یہ بلدیاتی داروں کے کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک تلخصہ سوال تھا آپ سے کہ ساری جنگیہ آپ نے کالوگو خاندان کو ٹارگٹ کیا تو اب ان سے شمولیت کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں میرا سیاسی تعلق ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جماعت کا فارم پر کی ہے اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام اور میری یہ خواہش ہے کہ میں زندگی کے آخری سانس تا کسی جماعت میں شامل رہوں میں نے آج تک کسی سیاسی جماعت کا کسی اور میں شمولیت اختیار نہیں کی ہمارے سلکے کی جو سیاست ہے یہ ملکی سیاست سے مختلف ہے یہاں دھڑا بندی کی سیاست ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ سے قبل یہاں جو ہماری سیاست تھی وہ تھی میں انٹی کالو کا جو بھی آیا ہم نے اس کو ویلکم کیا میع خادم سین کے ساتھ اختلاف کی جو وجہ بنی تھی وہ بنی تھی انیس سن نوے میں انیس سن نوے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی اور میع خادم سین کی مسلم لیگ بھی اس میں شامل تھی تو قومی اسمبلی کے سلکے سے اسلامی جمہوری اتحاد نے ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب کو جمعیت کے کورٹے سے ٹکٹ دیا صوبائی کا ٹکٹ میع خادم سین کے پاس تھا تو میع خادم سین نے بجائے پارٹی ڈیسپلنگ کی پابندی کرتے ہوئے ڈاکٹر غفاری صاحب کا ساتھ دینے کے بجائے سید اسکر شاہ صاحب کو ازاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملا لیا تو اس سے ان کے ساتھ ہمارا سیادسی اختلاف شروع ہو گیا اس کے بعد وہ ہماری مقالبت کرتے تھے ہم ان کی مقالبت کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی ذاتی جگڑہ نہیں تھا جو بھی آیا ہم نے ان کو ویلکم کیا میع عبدالسلاللہ کا آئے میع سردار خنگدو کا آئے جو بھی گیلانی صاحب آئے جو بھی اس وقت شاہ صاحب اور میع خادم سین نے کٹھے تھے سکرشاہ صاحب اور میع خادم سین نے یہ پورا انیس سو اٹھاسی سے لے کر دو ہزار تقریباً تیرہ تک مرخار اکٹھی سیاست کی ہے تو ہم ان کی مقالبت کرتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں میع خادم سین اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ ہی ہمارا سیادسی اختلاف بھی ختم ہو گیا تو ان کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے کہ پی ٹی اے کے ساتھ چلنا ہمارے لئے ممکن نہیں تھا نا ہماری جماعت کی پالیسی تھی اور میں آج بھی پی ٹی اے کے نظریات کو سخت ناپسند کرتا ہوں تو ازاد امیدوار کی حصیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہم نے ان کا ساتھ دیا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا جمعیت کا کوئی امیدوار نہیں تھا مسلم دیگ نون کا بھی کوئی امیدوار نہیں تھا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا اور میں ان کے ساتھ بڑا ایزی فیل کر رہا ہوں لوگوں کے مسائل کو وہ حل کراتے ہیں بلکہ پہلے جتنے دوستوں کے ساتھ رہے ہیں وہ صرف کالوکہ کی مخالفت کو قیش کراتے رہے ہیں علاقے کے لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جتنے بھی آئے ہیں سیاسدانوں سے جتنے بھی آئے ہیں شاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے شاہ صاحب کے ساتھ دس پندرہ سال چلے ہیں اچھا چلے ہیں جب دیکھا کہ ان کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو میں نے ان کے ایمنشپ کے دوران ہی ان سے لہت کی اختیار کر لی تھی تو ان سے نبھا نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی جہاں تک میں نے سنا تھا کہ کچھ شاہ صاحب کی پارٹی کے دور گروپ بندی بھی ایسی ہو گی تھی کہ جو صرف اپنے مفادات جنہوں نے لینے شروع کرتی ہے یا جو مین بڑے آدمی تھے جیسے آپ ہیں تو ان کے ساتھ صحیح طرح کلیبوریشنز نہیں کرتے تھے اصل میں جو بھی جماعت ہوتی ہے اس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کارکنوں کو اکٹھا رکھیں جب لیڈرشپ میں یہ استعداد ختم ہو جاتی تو گروپ جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے تو ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے ورکروں کے اندر اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن لیڈرشپ جو اگر ذمہ دارانہ کردار ادا نہ کرے اور اس میں فریق بن جائے تو پھر گروپوں کا یہ یہ شروع ہوتا ہے جو ان کا ہوا ہے صحیح بات اچھا آپ نے ایک بات کی تھی کہ میاں خادم صلی اللہ علیہ جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے انہوں نے ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب کی بجائے اسکر شاہ صاحب کے ساتھ مکس کر لی پاڑ تو نور محمد غفاری صاحب سے لیڈگی انہوں نے کیوں اختیار کی تھی کنوں نے میاں خادم صلی اللہ علیہ جنت میں یہ دراصل 1988 میں جب اسکر شاہ صاحب نے پہلا الیکشن لڑا ہے تو ان کو لڑانے والے میاں خادم صلی اللہ علیہ جنت میں تھے تو ان کا پرانا گروپ تھا ہم نئے تھے جمعیت علماء اسلام اور مسلم ڈی کا تو اتحاد تھا ہوا نا پہلی دفاعی جائے کی شکل میں تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو ہمارے ساتھ تو وہ کبھی رہی نہیں تھے تو اس وجہ جب پھر ہم نے بھی ان کی مقالبت شروع کر دی وہ معاملہ بڑھتا چلا گیا صحیح کارلکو گروپ سے پہلے کی سیاسی سرگرمیوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں صحیح بات کچھ ہے نا تو میں تو ایک افتدائی چھوٹا سا کارکن ہوں جو انٹی کاللکا کی حضیت سے سیاست کی ہے اس میں ناربازی جذباتی پن زیادہ تھا لوگوں کے مسائل کو حل کرانے کی استعداد نہیں تھی آپ میرے گاؤں میں چلے جائیں کوئی بھی میں 35 سال سے سیاست میں ہوں میں وہاں کے لوگوں کے کوئی مسائل حل نہیں کرا سکا آپ اگر کوئی حل ہو رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں گے کہ میرا موازا چکو کا جو ہے وہ پانچ ہزار عبادی پہ مشتمل ہے اور آج تک میں ان کو بچیوں کا سکول لے کر نہیں دے سکا وہاں کوئی راستہ نہیں وہاں کوئی سہولت نہیں تھی جو سیاستدان جن کے ساتھ چلتے رہے ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کاللکا کے مخالف ہیں انہوں نے تو ہمارے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے تو وہ ہمیں ڈیویلمنٹ میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے اب جب ان کے ساتھ وہاں تو آپ ڈیویلمنٹ کا رخ جو ہے وہ میرے علاقے کی طرف بھی بڑھا ہے اب ماشاءاللہ مسائل بھی حل ہو رہے ہیں لوگوں کے انفرادی مسائل بھی حل کراتے ہیں اجتماعی مسائل بھی حل ہو رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے جو پہلا وقت ان کی مخالفت میں گزار ہے اس میں میں اپنے علاقے کی کسی آدمی کی خدمت نہیں کر سکا اب مسائل کو حل کرانے میں جتنا اس وقت سہولت حاصل مجھے پہلا نہیں تھی سیگیت محمد اسکر شاہ جو سابقہ اے ایم ایل نے تھے تو ان کا ایک منصوبہ تھا یہ پول والا بابا فرید پول والا خیر یہ جہاں تک ہمارا ایک حل کا ہے وہاں تک تو یہ روڈ کمپلیٹ ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پاک بطن کے جو ایم ایل یا ایم پی اثرات ہیں ان کے ساتھ یہاں کے مجیدہ ایم پی ایم ایل نے کوئی ایسی کولیبوریشن بنا لے جس سے یہ روڈ بن جائے مکمل ہو جائے جس سے ہم دور پس یا منصوبہ کی مزید ٹرانسپورٹ کہہ لے یا بزنس کے حساب سے کہہ لے کوئی بہتر ہو جائے کوئی ہو سکتا ہے سبر ہو جائے یہ صحیح بات ہے کہ یہ پول جو ہے نا اس کی یہ مننے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا جب تک اس کو لنک روڈز جو ہے نا کمپلیٹ نہ ہوں میرا تو پاک بطن کے سیاستدانوں سے کوئی رابطہ نہیں میاں فدا حسین میاں عبدالغفار سے میری کی دفعہ بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے پراہ چیف منسٹر کو یہاں لائے بھی تھے پاک بطن بھی منچناب آدمی لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو اس کی ذات میں یہ ہمارا علاقہ بھی آیا ہوئا ہے اس پول کا فائدہ گورنمنٹ نے اتنا پیسہ لگایا ہے یہ بھی تک جب تک اس کے ساتھ لنک روڈز نہیں ہوں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں خاتے رکھا ہوگا کم از کم یا تو پھر ایسا بھی کہہ سکتے کہ چلو ساپکہ میں نے کہیے پروڈیکٹ تھا تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر روڈ کی وہ بیسے بھی روڈ پینچرز لگنا ہے میں میں نے سونے شروع ہونے ہیں کافی ٹوٹا ہوا ہے جو ہمارے الکے کے اندر ہیں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کی سائٹ پر بونٹری واز بھی لگ جائیں یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا نا یہ ابھی اس کا وہ جو جہاں سے یہ ٹوکنوں وغیرہ لیتے ہیں کیا کہ اب بولتے ہیں اس کو ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس وغیرہ ایسی لیے یہ جب بنے گا نا تو کمپلیٹ تب ہوگا یہ ابھی مکمل ہوا ہی نہیں ہے البتہ یہ جو روڈ ہے ماری روڈ ہے ملچن آباد سے باونٹر یہ میاں صاحب بتا رہے تھے کہ اب ان کا کام شروع ہونے والا ہے صحیح اس سے کافی سہولت ہو جائے گی صحیح کچھ کار نہیں سکتے ماری روڈ کو چاہیے پاک پتن کے حوامین و مہیندوں کو کچھ مسئلے کوال کریں بلکل جی بلکل لاسٹ پہ ہمارے ایک ریپیٹ فائر ہوتا ہے ہم آپ سے مختلف شخصیات کے متعلق پوچھیں گے آپ ان کے متعلق کچھ الفاظ کے اندر بتا لیں مولانو مہینو دین وٹو صاحب کیسے آدمی ہے کیسی شخصی ہے ماشاءاللہ بہت نفیس اپنے اکابر کے وارث اور دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی آدمی درجہ چارم کی ملازمت نہیں چھوڑ دا تو مولانو مہینو دین صاحب نے سترم سکیل کی نوکری پروفیسر تھے اس کو چھوڑ کر حرون آباد کارجی میں بقیرہ پڑھاتے تھے تو جب مولانو محمد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے اپنی وہ ملازمت کو چھوڑ کر اب چوبیس گھنٹے ان کی ڈیوٹی دینی مدارس کی بے شمار جن کی وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے پائے کہ کوئی شخصیت نہیں ہمارے آپ یقین کریں مجھے آج پتہ لگے وہ سترم سکیل کے اندر وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے مطلب آنے والی ہماری جتنی بھی جنگ ہیں یا ہماری ایج کو ان کو نہیں علم ہوگا پتہ ہونا چاہیے سب مولانا جو تھے پہلے گورنمنٹ آئی سکول میں ٹیچر تھے منچن آباد میں جب مولانا ممشری صاحب کا انتقال ہوئے تو اس کے بعد ریزی بھی اسلامیہ کالیج ڈگری کالیج ہوئے اس میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچر آر تین آت ہوئے اور جب میرے خال میں ریزائن کیا ہے تو اس وقت اٹھارم سکیل میں تھے وہ شوکرد علی لالے کا شوکرد علی لالے کا میرے کلاس فیل ہوئے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایم پی کے بیٹے ہیں فیدا حسین صاحب کے میاں محمد احمد ان کے متعلق بتائیں محمد جی میں کوئی میٹنگ کو کر رہا تھا ہوئی نہیں میرے بیٹوں کی طرح ماشاءاللہ فاعل ہے پڑا لکھ کر نوجوان ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہونہ ہار بردہ کہ چکنے چکنے پات اس کے آغاز تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھے لیڈرشپ ثابت ہوگا صحیح اب یہ عملی زندگی میں متوایاں نہیں وہ صحیح صحب کہہ مزید ان کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا صحیح صدار خان گدو کا بٹو میرے ساتھ تو ماشاءاللہ سب سیاہ صدانوں کے بڑے اچھے تار لکھاتے رہے ہیں میں صدار خان تو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا درجہ دیتے رہے ہیں تو سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تار میں عبدالستارلہ لکھا تھے اس کے بعد اب ان کے بیٹے ہیں میں عالم دار تو مجھے ہمیشہ سب نے اترام دیا اور میں بھی ان سب کا اترام کرتا ہوں لازٹ پر ہے ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب غفاری صاحب ہمارے استاد تھے اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ان کو سیاست میں لانے میں ایم پی شیپ اور ایم ایم نے بنانے میں میرا بڑا بنیادی کردار ہے اور میں ان کے ساتھ بڑا بھرپور چلا ہوں لیکن داکھ صاحب چونکہ غیر سیاسی ذین کے تھے تو وہ اپنی اس بات کو جاری نہ رکھ سکے میرے قابل احترام ہے میں نے تو ان کے لئے اپنا اپنی جوانی ساری ان کے لئے گزاری ہے میں خود آج تک کوئی الیکشن نہیں رہا سوائے بلدی آتی کہ میں نے تو اپنی پوری طوانہ ہی ان کے لئے خرچ کی تھی بھی خادم سین کے ساتھ یا دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ اختلاف بھی ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہوتا تھا حتیٰ کہ مولانا مہین الدین صاحب سے بھی اختلاف کیا ان کے وجہ سے جب مولانا مہین الدین صاحب نے کہا فارس صاحب کا ساتھ نہیں میں تب بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں انشاءاللہ ان کا عملی سیاست میں کوئی رول نہیں بہترین شکسیر ہے پڑے لکھے آدمی ہے میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ ان کو عملی سیاست میں آنے کے بجائے نظریاتی سیاست اور تحریر کی میدان میں انہیں اپنا وقت دینا چاہیے اور بڑے سکالر ہیں صحیح لاس پہ ہمارے انٹریو کے کوئی ایک ہلکے کے لئے کوئی پیغام دی رہا چاہیے ہلکے کے عوام کے لئے میرا یہ ہی ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں سیاستی خلافات کو ذاتی رشنلی میں تبدیل نہ کریں علاقے کا ون پوائنٹ جمعہ علاقے کی تحریہ ہے کی فلاہ و بیبود اس پہ سب کو اکٹھونا چاہیے علاقے کی ویل فیر کے لئے جو بھی کام کرے سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ذات یاد کی سیاست میں کرنے چاہیے بہت شکریہ ساری اسلام علیہ وسلم